مالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو جی ہاں جو آپ نے حدیث یہ بیان کی ہے کہ بلکل جامعہ ترمزی میں صحیح درجے کی حدیث ہے آسے پوتشا گیا مطاب عجبت اللہ کا نبوہ اللہ کے نبی آپ پر نبوہت اللہ نے کب فرض قرار دے دی تھی آپ نے فرمایا کنکو نبیین و آدم بین الروح و الجسد میں تو اس وقت سے نبی ہوں اللہ کے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم روح و جسم کے درمیان تھے یعنی کہ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکمل دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں اس وقت سے نبی تھا نبوہت تو باقی ہی آپ کو مل گئی لیکن آپ خود کب دنیا میں ہیں سوال اصل میں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کو اللہ نے تارک کی شکل میں شپائے رکھا یہ بات غلط ہے نبوت تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارواح میں ہی دے دی تھی آدم علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ سارے سارے آپ دودہ علی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اسی میں جمیل تھے وہ نظرہ تھا فرمایا اللہ میری چالیس سال ان کو دے دی آدم علیہ وسلم کے بات فرشتہ آیا آجی ابھی تو چالیس سال امر رہتی ہے کہا وہ تو آپ نے فلان کو دے دی تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں یاد وہ بھولے سارے ہی بھولے یعنی کہ یہ دیس بھی اس مسئلے پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ وسلم کا جو تعارف تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی کروا دیا تھا وہ نبی علیہ وسلم کی بھی جنبوت تھی وہ عالم ارواح میں ہی ثابت ہو چکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کر کے کہا اکتب لکھ اس کا کیا لکھو اکتب ماہ ہوا جو کچھ قیامت تک رہنے والا ہے سب کچھ لکھتا پھر حرمائے جفل بھلم اب صحیحے بند ہو گئے ہیں کلمیں خوشک ہو چکی ہیں ان کے تقدیر کا معاملہ ہے ساری کے ساری جیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت پہلے لکھا دیئے انہی میں سے نبیری سعید علیہ وسلم کی نبوت پہ تھی البتہ آپ کی پیدایش اس وقت نہیں ہوتی پیدایش جس طریقے سے سعید علیہ وسلم کی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ